ایک دفعہ آپ کو پھر سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات کے خلاف درخواستوں کی سامات کرنے والا بینچ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ گیا ہے وفاقی حکومت کی جارب سے اعتراض اٹھائے جانے پر اس دفعہ جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو اس بینچ سے الگ کیا ہے اسی پر بات کریں گے پر نمائدے اسلم خوکر نے ہمیں جوائن کیا اسلم بتائے گے اسے پہلے بھی آپ بتاتے ہیں ساری سیچویشن تو جو ریمارکس تھے جو مقالمہ ہوا اگر وہ آپ ہمیں بتا سکے جی بالکل آج جو ہے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے متعلق جو کیس ہے اس کی سامات شروع ہوئی تو چیسٹس عمر عطا بندیال جو ہے جو ساتھ رکنی لاڈرمینٹ کی سربراہی کر رہے ہیں کیس کی سامات شروع ہوئی تو اس پر اٹارنی جنرل جو ہے وہ روسرم پر آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ ایک اعتراض اٹھایا اور انہیں کہا کہ بینچ جو ہے اس میں ایک جو جج ہے ان پر حکومت کو اعتراض ہے جس پر جو ہے وہ چیسٹس نے کہا کہ کیا مفادات کے اٹراؤ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں آپ ایک اچھے کردار اور اچھی ساتھ کے جو ہے وہ مالک وکیل ہیں یہ جسٹس ایٹارنی جنرل سے مطالبہ کے اور تاکہ ایک پوری سیریز ہے جس میں بینچ میں بار بار اعتراض اٹھایا جا رہا ہے پہلے یہ بحث رہی کہ پنجاب الیکشن کا فیصلہ جو ہے تین ججز کا تھا یا چار ججز کا ہے جوادس قوضہ صاحب ایک درویش انسان ہے آپ ایک مرتبہ پھر بینچ کو مدنازہ بنا رہے ہیں جس کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرا ذاتی طور پر ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے حکومت کی جانب سے جو اعتراض ہے وہ کیا گیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے جس کے بعد بینچ سے خود کو بینچ سے اعلیدہ کر لیا سلمانہ کمن راجہ نے اس وقت دلائل دیا انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کوئی ایک انگلی بھی اٹھا دے تو پھر میں کبھی اس بینچ کا حصہ نہیں رہتا جس کے بعد وہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے حکومت نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر جو اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے جسٹس نے کہا کہ اس موزز جاہ جو خود ہی جب واضرت کر چکے ہیں پیسل صدی کے ایڈوکیٹ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیا اور انہوں نے جنگ پر کہنا تھا کہ جسٹس ایم آر کیا نہیں ہے اپنے طلبہ سے مزاق میں ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کیس آرنے لگو تو بینچ پر اعتراض کر دو وفاقی حکومت بھی اب یہی کر رہی ہے تاہم اس وقت جو عدالت ہے وہ پرخواست ہوگی عدالت پرخواست ہوگی اب دیکھنا یہ اسلام کے نیا بینچ کب بنتا ہے کون کون اس بینچ کا حصہ ہوتا ہے بہت شکریہ آپ ڈیٹیلز دے رہتا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پھر سے بینچ ٹوٹا ہے ساتھ رکنی لارچر بینچ تھا جو کہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ نو رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کرنی تھی دو سینئر ججز جو ہیں وہ اس سے الگ ہوئے اور اس کے بعد ساتھ رکنی یہ بینچ بن گیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے بھی الہتگی کیا چاہیے ہیں